پردھان منطری نریند مودی نے آج پشم بنگال میں ممتاب انرجی کے گڑن چناوی ریلی کی ریلی میں بھیڑ کے جلدے بھگدڑ کے حالات بنے تو پردھان منطری نے اپنا بھاشاں جلدے ختم کیا انترین بجٹ کے بعد یہ پہلی چناوی ریلی تھی پشم بنگال میں پردھان منطری نریند مودی نے چناوی ریلی انترین بجٹ پیش ہونے کے بعد اپنی پہلی چناوی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے پردھان منطری نریند مودی نے سیاسی ویرودھیوں پر نشانہ سادھا حالانکہ ریلی میں بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ کے حالات بنے تو پردھان منطری نریند مودی نے اپنا بھاشاں جلد ہی ختم کر دیا اور ممتاب انرجی پر یہ کہتے ہوئے نشانہ سادھا کہ ان کو سمجھ آگیا ہے کہ دیدی ہنسہ پر کیوں اتر آئی ہیں پردھان منطری نریند مودی نے آج پرشیم منگال کے درگاپور میں ایک ریلی کو سمبودیت کیا اس دوران پردھان منطری نے راجے کی ممتا سرکار پر جم کر نشانہ سادھا پردھان منطری نریند مودی آج پرشیم منگال کے تھاکور نگر میں ایک جنزبہ کو سمبودیت کرتے ہوئے کافی حملہ ون نظر آئے جنزبہ کے دوران انترین بجٹ کی تاریف کرتے ہوئے پردھان منطری نریند مودی نے کہا بجٹ سے پارے کروڑ کسانوں کو فائدہ ہوا ہے اسریلی میں بھیر بڑی تو بھگدر جیسے حالات اتپن ہو گئے جس کے چلتے پردھان مدینی نند موزی نے اپنے بھاشن کو چودہ منٹ میں ہی ختم کر دیا بھاشن کے دعاں پردھان مدینی نند موزی نے کہا گی اب پیسہ سیدھا کسانوں کے خاتے میں جائے گا ریلی میں اومڑی بھیر کو دیکھ کر گد گد ہوئے پردھان مدینی نے کہا گی بھیر دیکھ کر سمجھ آ رہا ہے کہ دیدی ہنسہ پر کیوں اتر آئی ہے ہمارے پرتی بنگال کی جنتہ کے پیار سے ڈر کر لوگتنطر کے بچاؤ کا ناٹک کرنے والے لوگ نردوس لوگوں کی حتیہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں پردھان مدینی نند موزی نے کہا کہ کسانوں اور گاؤں کی بات کرتے ہوئے پردھان مدینی نے کہا کہ یہ دیش کا دربھا گی رہا کہ آجادی کے بعد بھی انیک دشکوں تک گاؤں کے حالات پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا جتنا دینا چاہیے تھا یہاں پشم منگال میں اور استطیق اور بھی خراب ہے بجٹ کا جکر کرتے ہوئے پردھان مدینی نند موزی نے کہا کہ یہ بجٹ تو ایک شروع آتماتر ہے ابھی نئی سرکار بننے کے بعد جب کون بجٹ آئے گا تو کسانوں یو آو کی تصویر صاف ہو جائے گی کل بجٹ میں جو گھوشنائیں کی گئی ہیں ان سے دیش کے بارہ کروڑ سے زیادہ چھوٹے کسان پریواروں کو تیس چالیس کروڑ شرمیکوں کو مزدور بھائی بہنوں اور تین کروڑ سے زیادہ مدھیم ورکے پریواروں کو سیدھا لاب ملے گا اپنے بھاشن میں کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے پردھان مدینی نے کہا کہ ہمارے دیش میں کئی بار کسانوں کے ساتھ کرج مافی کی راجنیتی کر کے کسانوں کی آنکھ میں دھول جوکنے کی کوشش کی گئی ہے سیاسی دلوں نے لاب اٹھایا ہے ایک بار کرج مافی کر کے کسانوں کا کچھ بھلا نہیں کر رہے تھے جن کسانوں کو کرج مافی کا لاب ملتا تھا وہ کچھ سالوں کے بعد پھر سے کرزا بن جاتے تھے ابھی راجیوں میں کرج مافی کے نام پر بوٹ مانگے گئے جنہوں نے کرج لیا نہیں اس کا کرج ماف نہیں ہوا اور جس نے لیا اس کا تہرے روپے ماف ہوا کہانی مدی پردیس کی ہے اپنے بھاشن میں پردھان مدینی ناند موڈی نے ناغرکتہ کانون کا بھی ذکر کیا پردھان مدینی نے کہا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے لوگوں کو بھاگ کر آنا پڑا ہم ناغرکتہ کا کانون لائے ہیں سنسط میں ایک کانون پاریت ہونے دیجئے اس سے جنت کا ان کا عدیکار مل جائے گا میں بھی سواد دلانا چاہتا ہوں ہندوستان آجاد ہونے کے بعد اس سمائے دیش کے ٹکڑے کر کر کے دیش کو آجاد کیا گیا اور دیش کے ٹکڑے کیے تب جو لوگ جہاں سے ان کو لگا کہ چلو بھائی جنگی وہاں بھی گجارہ کر لیں گے لیکن سام پردائی درخاخنا سے وہاں پر لوگوں پر جلم ہوئے عدتہ چار ہوئے اور پرنام شروع لوگوں کو یہاں وہاں اپنے اپنے دیشوں کو چھوڑ کر کے کسی کو افغانستان سے آنا پڑا کسی کو پاکستان سے آنا پڑا کسی کو بنگلہ دیش سے آنا پڑا کبھی ہندووں کو آنا پڑا کبھی سیکھوں کو آنا پڑا کبھی جائنوں کو آنا پڑا کبھی پارچیوں کا آنا پڑا سماج کے ایسے لوگوں کو ہندوستان کے جوائے کوئی جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہندوستان میں رہنے کا عدکار ملنا چاہے گا نہیں ملنا چاہیے سمان پر وقت رہنے کا عدکار ملنا چاہے گا نہیں ملنا چاہیے ایسے لوگوں کا کوئی گناہ ہے کیا اور اس لئے میرے پیارے بھائیوں بیڑوں ہم ناغرکتہ کا قانون لائے ہیں میں یہاں کے ٹی ایم سی پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ ناغرکتہ کے قانون کا سبرکن کیجئے پارلامنٹ میں پاری دھوڑے دیجئے یہ میرے بھائیوں بھہنوں کو ان کا عدکار ملنا چاہیے بیش کے ٹکڑے ہوئے ان کی جنگی اپنے تباہ کی ہے زائرے لوگ سبت چناؤں کے مدینجر پشیم منگال پر ویسے فوکس کر رہی بی جے پی نے انترین بجٹ کے بعد پردھان مندری کی ریلی کے لیے پشیم منگال کو ہی چناؤں اور اس میں بھیڑ کی وجہ سے بھگدر کے حالات بنے تو پردھان مندری نند موڈی محمدہ بنیجی پر سیاسی حملہ کرتے نظر آئے اسے پہلے مدنپور کی ریلی میں بی جے پی ادھیکش امیر سائگی ریلی کے جڑے واہنوں پر پتھراؤ ہوا تو اس کو بھی بی جے پی نے بڑا سیاسی مددہ بنایا تھا لہذا مدنپور کے بعد پردھان مندری کی تھاکور پور میں اس ریلی نے کئی سیاسی میسیج دیئے ہیں اور اس کے جریعے پردھان مندری نے سیاسی ویرودیوں پر خوب حلہ بولا ہے کیمرمن ویدہ برک کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹا نیوز ڈلی پشیم منگال میں چناؤی ریلی کر پردھان مندری نند موڈی نے بجٹ کو لے کر سیاسی ویرودیوں پر حملہ بولا تو کانگریس نے بھی پرتوار کیا کانگریس پروکتہ راجی تیاغی سے بھیڑ کے چلتے پردھان مندری کے جلد بھاشر ختم کرنے پر نشانہ ساتھ تمہارے ساتھ ہے کانگریس کے راجی پروکتہ راجی تیاغی صاحب تیاغی صاحب جس طریقے سے جو پردھان مندری آج پشیم منگال میں تھے انترین بجٹ کے بعد ان کی پہلی ریلی تھی ہے اور اس میں کافی برسے ہیں کانگریس کو بھی نشانے پر لیا انہوں نے اور وہاں پر بھیڑ سے جو بھیڑ جھٹی تھی اس سے گز گز تھے کہہ رہے تھے کہ جو بھگدر مچھی ہے یہ دکھاتی ہے کہ ہم تدھی ہنسہ کرانا چاہتی ہیں دیکھئے جو پردھان مندری جی ہیں وہ فلائٹ موڈ پہ ہی تو ہیں ساڑھے چار سال سے اور پردھان مندری جی جتنی کوسنے کا کام کوسنے ہی کہوں گا میں اس کو کوسنے کا کام وپکشی دل کے لیڈرز کو کرتے ہیں اس کی جگہ یادی انرجی اپنی کام کرنے میں لگاتے لوگوں کو سویدھائی دینے میں لگاتے دیش کو آگے بڑھانے میں لگاتے تو ہم بڑا اچھا لگتا پردھان مندری موڈے جی سے ہمارے اپیل تھی کہ کسانوں کا کرز ماف ہو لیکن پردھان مندری موڈے جی نے یہ کیا کہ تین روپے روز کے کسانوں کو دیئے مطلب ایک پریبار میں یادی پانچ فیملی ممبر ہیں تو تین روپے ایک ممبر کے اس سے ماتے ہیں سترہ روپے روز کے قریب قریب ملیں گے تو یہ چنتہ کا ویشہ ہے پردھان مندری موڈے جی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن موڈ سے نکل کے کچھ سیلیکشن موڈ میں جاتے تو بہتر ہوتا لیکن جس طریقے سے بجٹ کو لے کر انہوں نے کافی تاریف کی ہے اور اپنا بھاشن انہوں نے بہت جلد ختم کر دیا کیونکہ وہاں پر بھیڑ تھوڑا وہاں پر اینی انتری تھو رہی تھی اور اس کو لے کر وہ کافی خوش تھے دیکھئے پردھان مندری موڈے جی کے بارے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ آت مغد ہیں ہندوستان میں پرمپرا ہے اور یہ بڑی سناتن پرمپرا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اپنی تاریف مغد ہو کر کے خود تعلی نہیں بجاتا ہے کل پارلیمنٹ میں وہی کارے کر رہے تھے اور پردھان مندری جی I, me and myself میں ہیں رہی بات اس کی بھیڑ کو انہیں کہا کہ یہ بہت جیدہ بھیڑ تھی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان مندری مہدے جی یہ بھیڑ جو ہے نشت روپ سے آپ کے تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کا کام دو ارمنیس میں کرے گی یہ تھے کانگریس پر وقتہ راجیو تیاگی جو کہ پردھان مندری نظم بودی کا پشم بنگال کا دورہ اور اس کے بعد انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادھا لہٰہ جا پلٹ وار کر رہے تھے جواب دے رہے تھے کیمرہ من ویدبری کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی وشویندو پریشت نے دھرم سنست کے بعد آج سنگلپ یاترہ نکالی اس موقع پر کمبھ میں وشویندو پریشت کے شیور سے وشویندو پریشت کے پدادکاری اور سیکڑوں سادھو سنتوں نے سنگم تر تک یاترہ نکالی اور سنگم میں رام مندر نرمارڈ جل سے جلد کرانے کو لے کر گنگا جل لے کر سنگلپ لیا جیسے جیسے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ پاس آ رہے ہیں رام مندر پر ویواج بڑھتا جا رہا ہے ریا گراج کمبھ میں بھوے رام مندر کے جلد نرمارڈ کے لیے ویہش پی نے دھرم سنست بلائی رام مندر پر ملوہی تاریخ پہ تاریخ سے سنتوں میں پہلے سے ہی آکروش تھا اور اسے منچ ملا ویہش پی کے دھرم سنست میں دھرم سنست میں کندر اور راج سرکار کے خلاف سنتوں کا جم کر غصہ پھوٹا ویہش پی کے دھرم سنست میں مہندر نریندر گری نے کہا کہ دھرم سنست نہیں راج نیتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ چار مارڈ کے بعد سادو سنتوں کے ساتھ ایو دھائیں گے اور مسلم پکشکاروں کے ساتھ رام مندر مسلے پہ چرچہ کریں گے گری نے کہا کہ سرکار اب مندر نہیں بنا سکتی اب سادو ہی مندر بنائیں گے ایک سنت نے دھرم سنست کو راج نیتی قرار دیا وہیں دوسرے سنت نے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی مہندر نرٹی گوپالداز مہاراج نے ویہش پی کی دھرم سنست میں مچے ہنگامے کو لے کر کہا کہ وہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا سادو سنت ناراض نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ویشوندو پریشت کی دھرم سنست میں کوئی راج نیتی نہیں ہو رہی تھی میں بھی وہاں تھا کوئی ویروت نہیں ہوا موڈی اور یوگی کے راج میں ہی رام مندر بنے گا جب صحیح سمیں آئے گا تو مندر بنے ایو دیا میں رام مندر نرمان کو لے کر آرہی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے ویشوندو پریشت نے کنب میں گنگا پوجن کیا ویشپی کے پتہ دکاریوں اور سادو سنتوں نے سنگم کے ایراوت گیٹ کے پاس ہون پوجن کیا اس میں مندر نرمان کا سنکل پھ لیا گیا سوامی حض دیوہ چارے نے کہا کہ ایک کروڑ لوگ تیرہ کروڑ رام نام کا جاب کر کے رام مندر کا مارک پرشست کریں گے شری رام جن بھومی نیاز کے عدیقش ایو رام مندر کے مکہ پکشکار ڈاکٹر سوامی رام ویلاس ویدھانتی نے کہا کہ رام مندر بنانے کے لیے سرکار پہ بھروسہ ہے دھرم سنست کے آخری دن ہوئے رام مندر نرمان کے لیے تاریخ کی گھوشان نہیں انہیں پس سنتوں نے ہنگامہ کیا ہنگامہ کرنے والے سنتوں کا ویشپی نے باہری تتو کی شرارت قرار دیا کہا ماہ گنگا کے جل کو سنکلپ لینے کے بعد ویشپی کے مہامنطری نے کہا کہ دھرم سنست میں ہوئے اللہ مچانے والے لوگ باہری تھے جن کا ویشپی سے کوئی سمبند نہیں صرف دھرم سنست کو اسفل بنانے کی سازش کی گئی جبکہ سنت ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے کل کی دھرم سنست میں وہ الگ ہو گئے تھے آج پجہ سنتوں نے کل دھرم سنست میں گوشک کیا تھا کہ بھگوہ ریوینی سنگم کا ہی مہمہ بہت ہے یہاں پہ جو وردان مانگا جاتا ہے ملتا ہے اموگ ہے ان کا ذرشن تو شریرام جنمہی کا مندر ابھیگنا اور ابھیلمب ہو اس لئے پجہ سنتوں نے پریوینی سنگم پہ یہاں آکے آشیرواد مانگا ہے اور دوسری بات ہے کہ 6 اپریل کو ایک عدیاتمی کا نوشتان کی گوشنا انہوں نے کی ہے کہ جو ویجائے مہا منتر ہے شریرام جے رام جے جے رام شریرام جنمہ بھومی کی اوپر مندر بنے اس لئے دیشبر میں ایک کروڑ لوگ یہاں 13 کروڑ کا جپ کرے ایک دیڑ گھنٹے کے افسر میں یہاں ورش پرتبطہ کے لئے نشچت ہوا ہے ابھی بہت ساری شکتیاں ہندو سماج کو توڑنے کا پریاس کر رہی ہے اور ہندو ویروہ دی شکتیاں اس میں کئی راجنیتک دل ہیں جو رام مندر کے مدے کے اوپر سماج کو بڑکانے کا بھی پریتنہ کر رہے ہیں ابھی تک جن لوگوں نے رام مندر کا ویروہ دکیا ہے اسے انیک راجنیتک دل ہیں جو آج رام مندر کی بات کر رہے ہیں مگر آج جو کیندر سرکار ہیں سنتوں نے یہ کہا ہے یہ ہماری سرکار ہیں اور سنتوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ یہی سرکار مندر بنانے کا مارگ پرشست کرے گی اور اس لئے پجہ سنتوں نے سماج کو آوہن کیا ہے کہ کسی کے بھی جھاسے میں نفستے ہوئے دیش میں ہندو ہندو کی سرکار لانی چاہیے یہ بہت بڑا آگرہ پجہ سنتوں نے کل کے درمہ سنسر میں کیا ہے جگت گرو سوامی رام ویلاز ویدانتی نے کہا ہے کہ رام اندر بنانے کے لئے سرکار پر بھروسہ ہے بارتی انتا پاتی ہی رام اندر بنائے گی اور کسی اور راجنیتک دل یا سنگتھن کے دوارا رام اندر نرمان کا کارے سمبب ہی نہیں ہے پر یہ سنگلپ لیا گیا کہ پہلے تو پوجن کیا ہے ہم نے کیونکہ ہماری پراشن کال کی پرمپرا رہی ہے کہ ہم جو بھی اپنی کامناہیں کرتے ہیں بھگوٹی بھاگی رتی جی انہیں پونڈ کرتی ہیں تو وشندو پرشت کے نیترط میں اور پرام سردے جگہدرو شری ہانس دیو آچار جی مراج رام اندر آچار جی کی نیترط میں گنگا جی کا پوجن کر کے ہم لوگوں نے یہ سنگلپ کیا یہ آرادنا کی بھگوٹی سے کہ ہمارے رام اندر کا مارگ نرمان کیونکہ دیو سکتیوں کے مادیم سے ہی ہوتا ہے تو یہ مارگ پرشت ہو تاکہ ہم پناہ آ کر کے بھگوٹی بھگریتی کا پوجن کریں دہر رکھنا ہوگا رہی بات شنکرہ چاری سوامی سروپانند سرسطی مہراج کی وہ کانگریس سوچ کے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ رام اندر کا حل شانتی پوروک ڈھنگ سے نکل سکے یہ صرف اور صرف اکسانے کا کام کر رہے ہیں بھروت تو کشن نے کیا جہاں تک شروپانند جی کا عویسہ ہے تو سروپانند جی نے ابھی تک اس کے پہلے کبھی نہیں تاریخوں نے نیچت کی جو آج انہوں نے تاریخ کی کہ کئیس کو وہ جائیں گے اس کے پہلے ان کی تاریخیں کبھی نیچت نہیں ہوئی اس سے تو ان کا خود ہی راجنیت کے بعد ہی پرتوش پٹت ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیواد ایسا سندھ سماج میں یا وشندو پرسد میں جو بھی دھرم سنسد ہوئی وہاں کوئی بھی اس پرکار کا بیواد نہیں رہا دیش میں پردھان منتری مودی من کی بات کرتے ہیں لیکن آج سندھوں نے بھی من کی بات کی ویش پی اور آر ایس ایس دوارہ مندر مودی پر بیک فوٹ پر چلے جانے سے ناراض سادھو سندھ من کی بات کر رہے ہیں دھرم سنسد میں سنگ پرمکھ نے کیندر سرکار کو سافدھان کرتے ہوئے کہا کہ ہم من وچن اور کرم سے مندر نرمان کے لئے پرتی بدھ ہیں انہوں نے کہا کہ ایودیا میں رام مندر ہی بنے گا اور سنگ اس کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دے گا بی جے پی اور بی جے پی سے جڑے سنگٹھن رام مندر پر تو بات کر رہے ہیں لیکن مندر کب بنے گا یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیوز تو دہرادون میں تری شکتی سمیلن کو سمبوزت کرتے ہوئے امیشاہ نے ایک بار پھر مندر راگالاپا امیشاہ نے کہا کہ مندر اسی جگہ جلد سے جلد بنایا جائے لوگ صبح چناؤوں کو لے کر سبھی راجنیتک پارٹیوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے بی جے پی کے دو بڑے چہرے پی اے موڈی اور آشتری ادھیکش امیشاہ نے شنیوار کو چناؤی ریلیوں میں حصہ لیا بی جے پی کے ہر منچ پر رام مندر کا مدہ ضرور آتا ہے اس بار بھی امیشاہ نے رام مندر کا راگ علاپ دیا اور ایک بار پھر دور آیا کہ مندر وہیں بنائیں گے امیشاہ نے کہا کہ مندر اسی جگہ پر جلد سے جلد بنانا چاہیے ساتھی امیشاہ نے راحل گاندی کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ ہم کانگریس ادھیک سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے انہیں اپنا سٹینڈ ساف کر دینا چاہیے کہ مندر وہاں چاہتے ہیں یا فر نہیں شاہ نے کہا کہ کانگریس مندر نرمان میں بادہ ڈالتی ہے 2019 لوگ سبا چناؤ سے پہلے رام مندر کے مدے کو پرزور سے گرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے رام مندر پر بی جے پی اور اس سے جڑے سنگٹنوں کے نتاؤں کے لگاتار بیان سامنے آ رہے ہیں وہی رام مندر نہیں بننے کا ٹھیک رہ اب بی جے پی کانگریس پر فورتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز تمہیں مدے پردیش کے پور وسیم شیورا سنگھ شوہان کا درد چھلکا شیورا سنگھ شوہان نے کہا کہ پردیش کی جنتہ کی سیوہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کالا پیپل بدھان صفحہ میں نرمدہ کا پانی لانے کی اور قدم بڑھایا اور پھر ہم سے کیا بھول ہوئی جو یہ سزا ہم کو میں مدے پردیش میں ماما نے تین بار جیت کی ہر ٹرک لگائے پردیش میں ہر اور ان کی توتی بولتی تھی کچھ ورش پہلے شیورا ج کے بینا مدے پردیشی کلپنا بھی مشکل تھی یا یوں کہیں شیورا ج نے مدے پردیش کے سیہانسن کو اپنے نام کر لیا تھا وقت بدلہ دوہزار اٹھارہ کی ویدانصفہ چناؤں میں تین راجیوں میں بی جے پی کی ہار ہوئی ان میں ایک نام مدے پردیش کا بھی تھا چوتھی بار بھی مدے پردیش میں ماما کی اگوائی میں بی جے پی ستہ کے قریب تھی لیکن سرکار کانگریس کی بنی بیمن سے ماما کو مدے پردیش کی گدھی کو چھوڑنا پڑا لیکن ستہ کا موہو اب بھی نہیں چھوٹ پایا مدے پردیش کی ستہ سے ویدائی کے بعد پول سی ایم شیورا سنگھ چوہان مایوس ہیں شاہ جاپور زلے کے پانواری نگر پریشد میں شکروہ رات ایک سبحہ کو سمبوتھت کرتے ہوئے شکروہ رات کا درد ایک بار پھر سے چھلک گیا مجھے کوئی ناراجی دیکھا تو ہم سے کیا بھول ہوئی جو یہ سجا ہم کو مجھے لیکن مجھے کوئی انتر نہیں پڑا مجھے کوئی انتر نہیں پڑا کیا ہار میں کیا جیت میں چند کتنی بھائی بھی شیورا سنگھ چوہان نے اپنے کاریکال میں کیے کاموں کو گناتے ہوئے کہا میں نے مردبردش کی جنتہ کی سیوہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کالا پیپل میں بھی نرمدہ کا پانی لانے کی اور قدم بڑھایا پردشی کملنات سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا ایسی لنگلی سرکار تو ہم بھی چلا لیتے لیکن ہم نے تیہ کیا کہ ایسی لنگلی سرکار نہیں بنائیں گے جب بنائیں گے تو پوری بنائیں گے کملنات سرکار پر نشانہ ساتے ہوئے شیورا ج نے کہا کہ ایسی لاکھ کسانوں کے کھاتے میں دو دو لاکھ نہیں ڈال گئے دو دو لاکھ نہیں ڈالے گئے تو لوگ سبح چناف کی بعد پردش کی سرکار تھپ کر دوں گا پہلے کمل کی طاقت سے لوگوں کے کام کرتا تھا اب مجھے لڑ کر جنتہ کی کام کرنے پڑیں گے پہلے ماما کا درد چھل کا پھر سمجھے مودی سرکار کے آخری انترم بجٹ کا گھرگان کرتے ہوئے شیورا ج نے کہا کہ یہ بجٹ سوطنطر بھارت کی اتحاس کا کرانتے کاری بجٹ ہے یہ دیش کی وکاس غریب اور مدھیمورک کا بجٹ ہے پانچ لاکھ تک کے آئے پر چھوڑ دینے سے مدھیمورک کو بڑی راحت ملے گی کسانوں کے کھاتے میں چھ ہزار پرکی ورش ڈالیں گے اسمجھے تو وزور کو تین ہزار ماسک پنشن تک کا پرادھان بجٹ میں کیا گیا ہے جو سراحنیہ ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب ماما کا دردے دل جھلکا ہو پور سیم شیورا سنگھ جہان چناویں ملیہار کو پچا نہیں پا رہے اور رہ رہ کر کملنات سرکار کو ہرتے ہیں نیشنل ڈسک ٹوٹل نیوز کانگریس پارتی مہا سچیب پرینکا گاندھی کے پتی راوت وادرا منی لونڈن کیس میں دلی کی پتیالہ ہاؤس کورٹ سے انہیں راحت ملی ہے وادرا کے وکیل ٹی ایسا کیٹی ایسا تلسی نے کوٹ کو یہ آشواسن دیا کہ ان کے موقع وادرا جانچ میں صحیح کریں گے کانگریس ادیق شراحل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی کے پتی راوت وادرا کو منی لونڈن کیس میں دلی کی پتیالہ ہاؤس کورٹ سے راحت ملی ہے وادرا کے وکیل کیٹی ایسا تلسی نے کوٹ کو یہ آشواسن دیا کہ ان کے موقع وادرا جانچ میں صحیح کریں گے کوٹ نے وادرا کو سولہ فروری تک گرفتاری سے راحت دی ہے وادرا پوچھتاج کے لیے چھے فروری کو پرورتن ندشالے کی سامنے پیش ہوں گے یہ پورا کیس لندن کے بارہ برینسٹن اسکوائر فرستے تھے ایک سمپتی کی خرید میں منی لونڈرنگ کے آروپوں سے جڑا ہے یہ پروپرٹی انیس لاک پاؤنڈ میں خریدی گئی تھی اور اس کا مالکانہ حق روبرٹ وادرا کے پاس ہے اس سے پہلے عدالت نے وادرا کے قریبی سیوگی منوج اروڑا کی گرفتاری پہ چھے فروری تک انترم روک لگا دی تھی اس سے پہلے ایڈی نے انیس جنوری کو عدالت کو بتایا تھا کہ منوج اروڑا جانچ میں سیوگ کر رہے ہیں اروڑا نے پہلے آروپ لگایا تھا کہ مودی سرکار نے راجنیتک بدلے کی بھابنہ کے تحت انہیں اس کیس میں پھسایا ہے حالانکہ ایڈی نے ان اروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا کسی بھی عدیقاری کو کسی بھی راجنیتک روپ سے بڑے ویکتی کی جانچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اسے راجنیتک پرتیشوت کہا جائے گا ایجنسی نے عدالت کو بتایا تھا کہ بھگوڑے ہتھیار ویاپاری سنجے بھنداری کے خلاف آئے کر اسی دوران منوج اروڑا کی بھومی کا سامنے آئے اس کے آدھار پہ دھن شوڈھن کا کیس درچ کیا گیا عاروپ یہ ہے کہ لندن استد اس سمپتی میں انیس لاک پاؤنڈ میں سنجے بھنداری نے اسے خریدا تھا اور دوہزار دس میں اسے اتنی ہی راشی میں بیج دیا جبکہ اس پر قریب پیسٹھ ہزار نوزو پاؤنڈ خرچ کیا گیا تھا باوجود اس کے اتنے ہی داموں میں پروپٹری راوڑ وادرا کو بیچی گئی عدالت کو بتایا گیا کہ یہ اس تتی پر وشفاظ دلاتا ہے کہ بنداری سمپتی کا واسطوک مالک نہیں دھابل کی وادرا کے پاس اس کا سوامتوت تھا جو اس کے نوینی کرن پر خرچ کر رہے تھے آروپ یہ بھی تھا کہ منوج اروڑا راوڑ وادرا کی سکائی لائٹ ہوسپیٹیلٹی LLP کے ایک کرمچاری ہیں جانچ ایجنسی نے آروپ لگایا کہ اروڑا کو وادرا کی ودیش میں اگوشی سمپتی کے بارے میں پتا تھا اور وہ دھن کی ویستہ کرنے میں مددگار تھا فلال راوڑ وادرا کو 16 فروری تک گرفتاری سے رہت ملی ہے وادرا پوشتاج کے لیے 6 فروری کو پرورتن ندشالے کے سامنے پیش ہوں گے اب دیکھنا ہوگا کہ 6 فروری کی پوشتاج کے بعد وادرا کی مشکلیں بڑھیں گی یا کم ہوں گے نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیوز